شکریہ جنابی سپیکر جنابی سپیکر دو تین ایشوز تھے اس میں شاہ صاحب نے بھی ایک ایشو پہ ٹچ کیا اس پہ کل ہاؤس میں پریزیڈنشل ایڈریس پہ دوران جو ہے وہ اتجاج بھی ہوا پروڈکشن آرڈرز کا جو ایشو ہے جنابی سپیکر میں تھوڑا سا قریباً بیس سال پیشے جاؤں گا جوید حاشمی کے پروڈکشن آرڈر کے مسئلے کے اوپر سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ہے آپ کا میں نہایت عدب کے ساتھ کہوں گا یہ کہنا کہ لا منسٹری کے پاس پڑا ہے اپینین جانت میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جیجمنٹ کی موجودگی میں قطعی طور پر ارائلیونٹ ہے ہمیں یہ ریلیف نہ ملی تو ہمیں جنابی سپیکر یہ ایوان جو ہے یا یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ فورم جو ہے ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی فورم نہیں ہے لیکن اگر ہمیں اس فورم کے اوپر ریلیف نہیں ملتی اور ریلیف قانون کے مطابق اگر نہیں ملتی ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے تو ہمارے لیے جو ہے as a last resort یہ ہوگا کہ ہم اس جیجمنٹ کو انوک کریں دوہزار دو علی جیجمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کی وہ انوک کریں اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سی سمخ راشی ہوگی کہ his nomination papers were scrutinized جوید آشمی کے متعلق کہا جا رہا ہے his nomination papers were scrutinized the objections were repelled and he stands elected as member of the national assembly from lahore this development has two fold dimensions firstly as a legislator he has to attend the sessions of the national assembly to contribute his bit in the business of the parliament and secondly he has to represent his constituency in the opportunity if the opportunity to attend the session of the parliament is not given to the petitioner it would be denial of his right to represent the people in the event even his constituents would go unrepresented which would be violative of their constitutional rights we respectfully ask the learned deputy prosecutor general of nap 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 case as to whether he apprehends abscondence of the petitioner to which he replied he was not in a position to say anything but could not convert that petitioner's name has already been placed on on act ECL برحال یہ آصف سعید کوسا صاحب محترم چیف جیسر صاحب اس بینچ پہ تھے اور دوسرے میرا حیل ہے خلجی صاحب تھے جنہیں یہ دی ہوئی ہے پٹیشن تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ جس طرح ہمیں بلوک کیا جا رہا ہے اور ہماری اس ڈیمانڈ کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا چیئر کی طرف سے تو میں نہایت اترام کے ساتھ کہوں گا کہ اگر اس فورم سے ہمیں ریلیف نہ ملی تو ہم اس ججمنٹ کو انووک کریں گے آپوزیشن پارٹیز ساری جو ہیں وہ اس کے اوپر انووک کریں گے دوسرا یہ میڈیا میں آ رہا ہے کہ آپ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف گورنمنٹ جو ہے کوئی ریفرنس دائر کرنے کی جو ہے وہ جا رہی ہے کوئی انیشیئٹ کر رہی ہے سر میں ایک اور اس میں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جو اس میں ای سی پی والے معاملے میں جو انہیرنٹ پاور کا کانسپ جو ہے نا پریزیڈنٹ کے پاس کوئی ڈسکریشن نہیں ہے یہ بھی کانسٹیوشنل معاملہ ہے اور اس میں کانسٹیوشن کی وائلیشن ایک نہیں بہت سی ہوئی ہیں یہ جو ای سی پی کی میمبرز والا ایشیو جو ہے میں اگین آپ کو کہوں گا کہ یہ ہماری جو یہ ادارہ جو ہے یہ سب سے مقتدر ادارہ ہے آئین کے تیب اور آپ اس کے کسٹوڈین ہیں آپ اس کے محافظ ہیں ساتھ ساتھ ہم بھی اس کے محافظ ہیں اگر ہم یہ چیزیں جو ہے اس فلور پہ نپٹا نہیں سکیں گے جناب سپیکر تو یہ ہمیں یہ ساتھ والی بیلڈنگ کا دروازہ جو ہے کھلکٹانا پڑے گا اس ایشیو پہ ہی اور جو ہے جو ایشیو آف پروڈکشن آرڈز تو میرے ہمارے لیے میری آپ سے نہایت عدب کے ساتھ ترخواست ہے کہ ہمارے اوپر دروازے بند نہ کریں اس پارلیمنٹ کے کہ ہم ریلیف لینے جو ہے دائیں گے میں بصیت پارلیمنٹیرین یا میرے ساتھ ہی پارلیمنٹیرین جو ہے اس میں اپنی تحقیر محسوس کریں گے کہ ہمارا آدارہ جو ہے ہمیں ریلیف نہیں دے رہا آپ اس پہ ضرور گوھر کریں اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں بلکہ آپ مجھے یہ جو آپ کا پیسلہ ہے ہمارے سیکرٹیٹ میں داخل کروا دے میں اس کا اگزامن کرتا ہوں جو آپ نے ابھی کورٹ کیا رہا ہے جو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سر آپ کو میں بھی پلیس کرتا وہ دے دے ہمیں بلکل سر یہ دوسرا بھی جو ہے انہیرنٹ پاور کا کانسیپٹ جو ہے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کے لیے نہیں اویلیبل انڈر تا کانسٹیوشن پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیز وائیلیٹڈ وائیلیٹڈ موسیقا اس کے ذریعے کریں یہ تبدیلی تو نہ ہوئی یہ تو ہمارے فوٹ پرنٹس کے اوپر یہ چل رہے ہیں ہمارے جو قدموں کا نشان ہے ان کے اوپر چل رہے ہیں ایک سال ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ترقی پذیر ہوتی وہ زوال پذیر ہے کرپشن تو بند ہو گئی ہوئی ہے چور جا چکے ہیں حاجی آگئے ہیں پریزگار آگئے ہیں متقی آگئے ہیں سال ہو گئے ہیں سر تیرہ مہینے ہو گئے ہیں سر سار اے زمزم میں نہائے ہوئے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم گندے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور میٹر جو ہے کرپشن کا میٹر بند ہو گیا ہے یہ تو ان کے کانوں سے ڈالر بار نکلنے چاہیے تھے اور مدیوالیہ ہو گئے ہیں لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں اکانومی تباہ ہو گئی ہے مہنگائی آسمان کو اور یہاں پہ دیکھیں میں چلیں ادھار کر لیتا ہوں کسی اور وقت تو بات کر لوں گا لیکن یہاں پہ دیکھیں اس وقت اس وقت جو نعرے تھے میں اس ہاؤس میں آپ کی تیر کی تفسد سے ایک نعرہ تبدیلی حکومت نے جو لگایا تھا جس کے اوپر عمل درامت ہوا ہے وہ بتا دیئے ایک سال کے اندر میں پھر آپ کی خدمت میار کروں گا کہ جناب والا ایک سال ہو گئے چوری کا میٹر رکا ہوا ہے چوری کی وارداتیں بند ہوئی ہوئی ہیں یہ ہماری کنگلی کیوں ہو گئی ہے حکومت معیشت تباہ کیوں ہو گئی ہے آج یہ کہاں وہ جو منی لانڈرنگ ہو گئی تھے وہ پیسے کدھر گئے ہیں کرپشن کے پیسے کدھر گئے ہیں جو انڈیا گئے تھے وہ کدھر گئے ہیں جو سویزر لینڈ گئے تھے وہ کدھر گئے ہیں پیسے وہ کیوں نہیں واپس آئے سر اس ہاؤس کے اس ہاؤس کے ہمارے کلیگ ہیں آپ کے کلیگ ہیں بڑے آنرابل میمبر اس ہاؤس کے جو ہے رانہ سناولہ سعاد رفیق شاید عباسی فورپر پریزیڈنٹ آسو علی زرداری صاحب یہ بڑے آنرابل لوگ ہیں یہ اپنے اپنے حلقوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں سینٹ چیئرمین نے کامران مائیکل کا پروڈکشن آرڈری شکی سر یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ اگر وہ چیئرمین جس کے خلاف ووڈر نو کنفیڈنس ہم نے موو کیا تھا وہ ہمارا میمبر لاسکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے گئے آسکتے فراختلی دیکھیں وشیع نظری دیکھیں سینٹ چیئرمین جوز موسیقا 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 لیکن میں لیگل کی جو کو دیکھوں گا اور جو بھی اس مختلف آسپیکٹ ہے اس کو دیکھوں گا اس کے مطابق پیسے نہیں کروں گا میں نے ابھی نو نہیں کیا ہے ساید جناب سفیکر جناب سفیکر میں ایک منٹ لوں گا یہ زیادہ نہیں ہوگا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں رائی صاحب رائی صاحب مجھے کنکلوڈ کر رہا ہے جناب سفیکر میں آپ دیکھیں کہ کل بھی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اگر آپ اپنے جو چیر ہے اکراس تھی کوریڈور اکراس تھی کنکلوڈ کر رہا ہے جناب سفیکر میں آپ دیکھیں اکراس تھی کنکلوڈ کر رہا ہے جناب سفیکر میں آپ دیکھیں اکراس تھی کنکلوڈ کر رہا ہے جناب سفیکر میں آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اکراس تھی کنکلوڈ کر رہا ہے جناب سفیکر میں آپ دیکھیں دیکھیں موسیقی